اس کے بعد آپ یہاں سے سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کا سیٹی ہے اور اس کا یہاں پہ آپ سٹریٹ بتائیں گے جو بھی ماہ بس کا آجل کا نمبر آئے ہیں ان کا پسٹہ موبائل نمبر آپ اینٹر کریں گے اور ان کا ای میل ڈالنگا ہے تو ٹھیک ہے ثانتہ ڈالائی کریں گے اب next information وہ آپ سے پچھے گا وہ آپ کی family selevator کافی lengthy form ہے اس کو آپ کو تھوڑا سے دیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ آپ نے father کی ڈیٹیل دیں گے مدرس کی ڈیٹیل دیں گے اس کو ابھی کوئی بھی نام یہاں پہ ڈیٹیل میں ڈال رہا ہوں اور اگر ان کی جو بھی date of birth آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا آپ کے father کی اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ exact document don't know بھی لکھ سکتے ہیں وہ پوچھ رہا ہے کہ father us میں yes کریں گے otherwise now کریں گے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے ان کی date of birth انٹر کر دینا ہے اور جہاں پہ وہ مدر کا پوچھ رہا us میں رہتی ہے نہیں اس کو انہوں نے نو کر دیا انو جے آپ کا اگر کوئی relative not including parents other than parents means کہ spouse child جو کہ sibling brother sister باہر رہتے ہیں تو yes کریں گے اور یہ پھر فردہ اس کی اپریٹیز یہاں پہ انٹر کریں گے ساپھا relationship کیا اگر نہیں ہے اس کو مو کر دیں save کریں گے اب جہاں پہ اس نے ایک error دی question کے اوپر کہ آپ نے یہ انٹر نہیں کیا یہ جو miss ہو جائے گا وہ یہاں پہ highlight کرے گا تو have any relative ہم اس کو move کرتے ہیں اور اس کو any other اگر آپ کو اور relative blood relation کے علاوہ وہ بھی آپ یہاں پہ cousin وغیرہ اس کی information آپ yes کر کے یہاں پہ enter کر سکتے ہیں almost ہماری application complete ہو رہی ہے اور اب یہاں blast سکتے ہیں پہ آپ نے یہاں پہ جو ہے آپ نے ان کا یہاں پہ جو پڑھ دینا ہے اور یہاں سکتے ہیں ان کا country select کرنا ہے جس country ان کا passport دنا ہو رہا ہے city آپ نے enter کرنا ہے اگن وہ آپ سے country پچھے گا اس کے بس پہ اس کے اگر آپ دونوں کا address same as passport and cn ic number تو آپ یہاں پہ same کریں گے اگر ان کا different ہے تو آپ یہاں پہ contact different option آرہی ہے اب same as home address کریں گے save کریں گے save as میں لازمی کرنا کیونکہ اس session کسی وقت out ہو سکتا ہے تو آپ کی معام information lost ہو سکتی ہے اب یہاں پہ آپ بتائیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ اگر آپ کام کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اس پھر ریلیٹڈ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے آپ سوڈنٹ ہیں سرچ یہاں پہ آرہی ہیں سوڈنٹ وہ آپ نے یہاں پہ بتانے ہیں فر اگزمپل اب آپ کا occupation جو بھی ہے وہ آپ select کر لیں میں نے آپ سنجھ کیا اب یہاں پہ اس سے related آپ پہ اوپن ہو دائے گا تو یہاں آپ بتائیں گے کہ آپ اگر فر اگزمپل کو job کر رہا تو وہ لکھے کمپنی نے وہ job کر اسی طرح یہاں پہ کمپنی کا address دیں گے اب جو بھی اس address ہے یہاں پہ انٹر کر جائیں گے اس ہاں وہ فیڈرل بھی لکھ سکتے ہیں does not apply کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کمپنی کا اگر آپ پہ کوئی بھی نمبر ہے وہ آپ انٹر کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پہ سلیکٹ ہو ہے اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہاں پہ job join جب کی تھی اس کی ڈیٹ کیا تھی وہ اگزمپل میں بتا جاتا ہوں یہاں پہ آپ نے بتانا کہ آپ کی منتلی لکل کرنسی کے اندر آپ کی سیلری کتنی ہے تو جو بھی آپ کی سیلری ہے تو وہ آپ پہ انٹر کر دیں گے اور یہ جو سیلری آپ یہ اگر آپ سیلری پر سمی سیلری آپ کی سیم بینک سیلیٹمنٹ اگر آپ دو بینک سیلیٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن جس میں آپ کی سیلری کریڈٹ ہو رہی ہے جس پہ جو پروف ہے وہ دینا لازمی ہے کیونکہ ادھر وائز وہ آپ کا رجیکٹ ہو سکتا ہے اس کے لئے آپ نے تھوڑا سا کام کر جو آپ کی سیلیٹمنٹ ہے وہ آپ نے جس کے اندر آپ کی سیلری یا بزنس پروف جس میں آپ کا ہے وہ آپ نے بتانا یا آپ نے اپنی کمپنی سے ریلیٹی آپ نے دیوٹی ڈال دینا لیکن کمپنی کے اندر آپ کیا کام کرتا ہیں تو آپ میں ایسے کچھ لکھ رہا ہوں تو آپ اپنے اکورڈنگ بھی اس کے اندر منشم کر دیں گے کہ آپ انٹر کر سکتے ہیں تو آپ یہ سیو کر دیں گے اس کے بعد سیو کر یں گے اور continue کر گئے اس کے بعد آپ سے پریویس ایکسپیرینس مانگے گا پہلے اگر کسی کمپنی میں جاب کی ہو وہ پوچھے گا کہ آپ کے پریویس ایکسپیرینس ہے اب یہاں پہ آپ نے چیز وں کو بھی میں پہلے لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے کیرفول اس کو فیل کر نا کہ اگر آپ پہ اپنا پریویس ایمپلویمنٹ کی ریٹیئر انٹر کر دی اگر آپ انٹریو کے لئے جا رہے ہیں اور آپ پریویس آپ کا ایکسپیرینس سیٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو ایزا ریجیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے فارم میں جو چیز کو یس کر نا ہے اس کی ریٹیئر آپ نے جو یہاں پہ انٹر کی ہوگی پریویس ایکسپیرینس کرانٹ ایکسپیرینس کرانٹ کتاب فیشلی لیٹر لے کے جائیں گے کمپنی سے کہ آپ وکیشن پہ جا رہے ہیں یا کس پرپس کے لیے جا رہے ہیں کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں اگر آپ پریویس ایکسپیرینس آپ نے کیا اٹینڈ کیا ہوگی آپ نے اب کیا ہوگی کریں گے یہاں آپ نے last جو ڈگری آپ نے کی ہے جو آپ کی لیٹیس ڈگری ہے اس کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ انٹر کریں گے پھر لوگ میں اس کو نوک کر رہا ہوں اور آپ نے اپنی ایجوکیشن کی یہاں پہ انٹر کریں ہے سی کرتا ہوں continue کرتا ہوں اور یہاں پہ ایجوشن چیزیں آپ سے require کریں گے آپ کسی ٹرائب سے اگر آپ بلاؤنگ کردیں اگر نہیں آپ وہ کردیں یہاں آپ اپنی لینگویج بتاؤ گے آپ کون سی لینگویج بولتا ہیں اب یہاں پہ ملٹیپل لینگویج بھی انٹر کر سب کر ہوں میں انگلیش اور پردو انٹر کر دیا یہاں پہ کچھ questions ہیں اس کے بارے میں آپ سے کچھ کے دو ی آف ٹرائیو 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 ٹرائیو